موسیقی اسلام علیکم آداب میں ہوں عمیم شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں اما نیوز اردو خبرنامہ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے پاؤگریز پارٹی اسمبلی انچارچ کندی سرنواز اریڈی کی خیادت میں عدل آباد حلقے میں پہلے سے زیادہ مضبوط عدل آباد ایم پی امیدوار آترم سگنا بھاری اکسریس سے کامیابی حاصل کریں گی ڈی سی سی وی چیرمن اڈی بھوجہ ریڈی کی پریس کانکرنس موسیقی کاغذات نامزدگی داخل کرنے اصولوں پر عمل کیا جانا چاہیے تمام سیاسی جماعتیں پر امن ماحول میں انتخابات کے انخواد کے لیے تاؤن کریں زلہ کلیکٹر عدل آباد راجر شی شاہ کسانوں کی طرف سے اگائی گئی جوار کی فصل کی خریداری کے لیے انتظامات مکمل زلہ ایڈیشنل کلیکٹر کا بیان اور اب خبریں تفصیل سے ڈی سی سی بی چیرمن اڈی بھوجہ ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی اسمبل انچاش کندی سرنیواز ریڈی کی خیادت میں عدل آباد حلقے میں پارٹی نے پہلے سے زیادہ مضبوط تیاری کی ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کی پارٹی کے لوگ سبا امیدوار کو اس حلقے سے توقع سے زیادہ اوٹ ملیں گے اور عدل آباد ایم پی امیدوار آترم سگنا بھاری اکسریس سے کامیابی حاصل کرے گی انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کی طرف سے جو گیارنٹی وعدے لاغو کیے جا رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے امیدوار کی جیت کا راستہ بنیں گے انہوں نے بیاریس خائدین کی تنقیدوں کا جواب دیا کانگریس حکومت نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے سو دنوں کے اندر چھے میں سے پانچ زمانتوں پر عمل درامت کیا انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی گوزشتہ دس سالوں سے مرکز میں برسر اقتدار رہنے کے باوجود ریاست تلنگانہ کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم موڈی نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے انہوں نے میڈیا سے مخاطب کرتے ہوئے مزید تفصیلہ سیوہ خیف کروایا انہوں نے کہا کہ وزیر اقتدار میں آنے کے لیے کچھ نہیں کیا سندھر بالوں بی جے پی ابیرتھی بی جے پی امپی پارلمینٹ شبحت لیکن یہ روز بی جے پی اوٹ لڈا دند تا ج Lastai parti جی bring verstehen نے ادلاب跟我یWait れて من رای جیسات میں وقت سامنادار سمجھنا آغر chicos سلامس Lol اس GOT اوٹ لدود تا ریاuldا اسے جیسے اس come اس to حشان اس 오른 instead اسaaS اس کے لئے اسے لئے لان blah اسب ثجہ اسے بگوا اس کے لئے والی بعد кими موسیقی 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 موسیقا ایڈیشنل کلیکٹر شاملہ دیوی نے کہا کہ کسانوں کی طرف سے اگائی گئی جوار کی فصل کی خریداری کے لیے مکمل انتظامات کر لیے گئے ہیں انہوں نے پیر کے روز مقامی مارکٹ یارڈ میں مارک فیٹ کے تحت جوار خریداری سنٹر کا افصدہ انجام دیا سب سے پہلے کسانوں کو تحینیت پیش کی گئی اور اس کے بعد خریداری کا عمل شروع کیا گیا ایڈیشنل کلیکٹر شاملہ دیوی نے کہا کہ چودہ فیصد نمی والے زونوں کو تین ہزار ایک سو اسی روپیہ فی کنٹل کی امدازی خیمت دی جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ زلے بھر میں نو خریدی مرکز خائم کیے گئے ہیں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چھسٹھ ہزار نو سو اکڑ رغبے میں جوار کی کاشت کی گئی ہے انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ فصل کو بروکرز کو فروقت کرنے کے بجائے خریدی مرکز پر فروقت کریں ملک کی توپکر ہو سو رکھی ملک کی؟ ملک کی؟ ملک کی توپکر ہو سوارohl موسیقی 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 متوفق کے لحقین اور خبائری برادری کے رہنماؤں نے الزام لگایا کہ روڈ حدثے میں زکمی ہونے والے نوجوان کا ریمز ہسپٹل میں مناسب علاج نہیں ہوا اور ریمز کے ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث اس کی موت واقع ہوئے انہوں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کرنے پر مناسب جواب نہ دینے پر تنخید کا اظہار کیا انہوں نے شدید شکایت کی کہ میڈیکل آفیسرز اور عملہ غریبوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں پچیس سالہ گڈو اترم محیس جو کل رات نیرڈی گنڈا منڈل کے خریب ایک حادثے میں زخمی ہوا تھا الزام لگایا کہ ڈاکٹروں کی لا پروہی کی وجہ سے اس کی موت ہوئی آدیوازی خائدین نے انتبا دیا کہ آلہ حکام اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرے اور بہتر طبی خدمات فراہم کرنے کے لئے اقدامات کرے ورنہ اسی طرح کے واقعات دورائے گئے تو بڑے پیمانے پر اہتجا اچھکیا جائے گا ورنہ اسی طرح کے واقعے پر اہتجا جائے گا ورنہ اسی طرح کے واقعے پر اہتجا جائے گا ورنہ اسی طرح کے واقعے پر اہتجا جائے گا ورنہ اسی طرح کے واقعے پر اہتجا جائے گا ورنہ اسی طرح کے واقعے پر اہتجا جائے گا اور چھے زمانتوں کے نفاظ سے متعلق پامفلیٹس تقسیم کیے گئے اور ان کے بڑے پیمانے پر تشہیر کی گئی انہوں نے آترام سبنا کو آئندہ پارلیمانی انتخابات میں اپنا خیمتی اور دینے اور کانگریس پارٹی کو بھاری اکسریس سے کامیاب بنانے کی اپیل کی انہوں نے کانگریس حکومت کے ذریعے چلائے جائے رہے تلقیتی پروگراموں اور فلہ اسکیموں کی وضاحت کی کانگریس 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 پارٹی زندہ آباد زندہ آباد کانگریس پارٹی زندہ آباد کانگریس پارٹی زندہ آباد شئی کرتو کے قلعہ جائی کرتو کے موسیقی 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 ان جماعتوں کے امیدواروں کے جانب سے سرکردہ رہنما اور خائدین بھرپور مہم چلا رہے ہیں اس کے ایک حصے کے طور پر پیر کے روز بی جے پی رکن اسمبلی پائل شنکر نے اس پارٹی کے امیدوار گنم ناگیش کی حمایت میں حلقے میں انتخابی مہم چلائی اور بی آر ایس نے بھی انتخابی مہم میں جارجید بڑھا دی ہے زلہ صدر اور سابقہ رکن اسمبلی جوگر آمنہ نے پارٹی امیدوار آترم سکو کے ساتھ گھرگر جا کر انتخابی مہم چلائی انہوں نے کار کے نشان کو اوٹ دینے اور آئندہ انتخابات میں کامیہ بنانے کی درخواست کی موسیقی 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 قویتہ کی عدالتی تحویل میں ایک مہینے کی تیویس تاریخ تک توسیح کی گئی سی بی آئی کے عددار نے قویتہ کو ڈیلی کے راس ایونیو کورٹ میں پیش کیا اس موقع پر مرکزی تحقیاتی ایجنسی کے وکیل نے قویتہ کو چودہ دنوں کے لیے تحویل میں دینے کی درخواست کی تاہم عدالت نے تیویس اپریل تک ان کو تحویل میں دینے کا فیصلہ سنایا عدالت سے جاتے بعد قویتہ نے میڈیا کو بتایا کہ یہ سی بی آئی تحویل نہیں بلکہ بی جے پی کی تحویل ہے واضح رہے کہ قویتہ کو پہلے ایڈی نے شراب اس کے معاملے میں گرفتار کیا اور اس کے بعد سی بی آئی نے انہیں گرفتار کیا جے وی بلڈرس کے متاثرین نے میڈی پیلی میں ایک اجلاس مناخت کیا جے وی بلڈرس میں تقریباً چھ ہزار لوگوں نے پانچ سو کروڑ روپیے کی سرمایہ کاری کی جے وی بلڈرس نے سرمایہ کاروں کو تمام رقم دیئے بغیر دفتر بند کر دیا متاثرین نے اپل پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی اس معاملے پر پولیس نے تمام متاثرین سے شکایت محصول کی اور صرف ایک مخدمہ درج کیا جے وی بلڈرس کے ایم ڈی لکشمی نارائنہ نے عدالت میں جا کر خود سبتی کی متاثرین نے الزام لگایا کہ اس معاملے پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے متاثرین نے مزیر اعلیہ ریونت ریڈی اور ویزرہ اور عدالت سے مسئلے کو حل کرنے اور انصاف کرنے کا مطالبہ کیا اپل پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی اید hacksر چکایت درج کرائی درج کرنا چکایت درج کرنا چلی او lore کا accomplishment جیفر چکایت درج کرنا براہ سے انصاف کرنا چاہت درج 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 کرنا Snow salas موسیقی زیلہ اسپیک کے سورش کمار کی ہدایت پر ٹاسک فورس کے عدداروں نے پنہیکل پیٹ منڈل کے مختلف گاؤں کا معنی کیا معنی کے قصے کے طور پر ٹاسک فورس کے اہل کاروں نے ایلورو گاؤں میں مبشر نامی شخص کے گھر سے پندرہ کنٹل پی ڈی ایس چامل زبط کیا ٹاسک فورس سی آئی رانہ پرطاب نے بتایا کہ غیر خانونی چامل کی پنہیکل پیٹ پولیس اسٹیشن منتخل کر دیا گیا اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے زیلہ کلیکٹر عدل آباد راجر شیشاہ نے پیر کی شام ریمز ہاسپٹل کا اچانک دورہ کرتے ہوئے ہاسپٹل کے ہر وارڈ کا معنی کیا انہوں نے او پی پلاسٹرنگ روم ٹریبل میڈیکل ہیلتھ سرویس سپورٹ سنٹر میٹرنیٹی وارڈ آئی سی او وغیرہ کے کمروں کا معنی کیا اور کام کاش کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی انہوں نے ڈیوٹی ریجسٹر چیک کیا اور شفٹ ورکرز کے طور پر ڈاکٹروں کی ڈیوٹیوں کا جائزہ لیا انہوں نے ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں سے بات چیت کی اور ان کی خیری خیریت دریافت کی علاج اور طبی عملے کے بارے میں تفصیلات حاصل کی خبرنامے کے اختدام سے خبل آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنس پر پاوریس پارٹی اسمبلی انچاش کندی سرنواز اریڈی کی خیادت میں عدل آباد حلقے میں پہلے سے زیادہ مضبوط عدل آباد ایم پی امیدوار آترم سگنا بھاری اکسریس سے کامیابی حاصل کریں گی ڈی سی سی وی چیرمن اڈی بھوجہ ریڈی کی پریس کانکریس کاغذات نامزدگی داخل کرنے اصولوں پر عمل کیا جانا چاہیے تمام سیاسی جماعتیں پر امن ماحول میں انتخابات کے انخواد کے لیے تاؤن کریں زلہ کلیکٹر عدل آباد راجر شی شاہ کسانوں کی طرف سے اگائی گئی جوار کی فصل کی خریداری کے لیے انتظامات مکمل زلہ ایڈیشنل کلیکٹر کا بیان خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے امانیوز اردو خبرنامہ